اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی دوستو اگر خونخار درندوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے شیر کا نام ذہن میں آتا ہے قرفہ عام میں شیر سے مراد ببر شیر لیا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں بلی سے ملتے جلتے بڑی جسامت کے کسی بھی جانور کو شیر ہی کہا جاتا ہے دنیا میں ان خونخار جانوروں کی بہت سی اقسام موجود ہیں جو مختلف علاقوں کے جغرافی محول میں ڈلی ہوئی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ دنیا میں ان درندوں کی کل کتنی اقسام موجود ہیں اور یہ دنیا کے کون کون سے علاقوں میں پائی جاتی ہیں تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو نمبر ایک ببر شیر یا لائن نر ببر شیر کو جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے مضبوط باری بر کم جسم گرجدار آواز دیشتناک آنکھیں اور نوکیلے لمبے دانت یہ سب خواست ببر شیر کو دوسرے جانوروں کو اپنے تابع کرنے کے لیے کافی ہیں ببر شیر افریقہ اور بھارت میں پائے جاتے ہیں افریقہ میں پائے جانے والے ببر شیروں کو افریقی ببر شیر جبکہ بھارت میں پائے جانے والے شیروں کو ایشیای ببر شیر کہتے ہیں ببر شیر گروپ کی شکل میں رہتے ہیں جسے پرائیڈ کہتے ہیں پرائیڈ میں عام طور پر ایک یا دو شیر جبکہ دس سے پندرہ شیرنیاں ہوتی ہیں حالانکہ ببر شیر کو بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے لیکن زیادہ تر شکار شیرنیاں ہی کرتی ہیں اور شیر زیادہ تر آرام ہی کرتے ہیں ان کا کام دوسرے نر شیروں سے پرائیڈ کی حفاظت کرنا ہوتا ہے گروپ میں پلنے والے نر بچوں کو کچھ عرصے بعد گروپ سے نکال دیا جاتا ہے یہ بچے عوارہ گمتے رہتے ہیں اور عوارہ گمتے نر بچے جب لغوت کو پہنچتے ہیں تو ان کا پہلا کام کسی گروپ پر قابض ہونا ہوتا ہے یہ جب کسی گروپ پر حملہ ور ہوتے ہیں تو اس گروپ کے محافظ نر شیر کے ساتھ لڑتے ہیں اور اسے زخمی کر کے بگا دیتے ہیں پھر یہ اس گروپ کی شیرنیاں کو قابل کرتے ہیں اور پہلے نر سے ہونے والے بچوں کو قتل کرتے ہیں تاکہ مادائیں ان سے ملاب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں نمبر دو ٹائگر ٹائگر تمام شیروں میں جسامت میں سب سے بڑا ہوتا ہے یہ گنے جنگلات کا ریائشی جانور ہے ٹائگر کی پیچان یہ ہے کہ اس کی جسم پر داریاں ہوتی ہیں نر اور مادہ ٹائگر دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں البتہ نر جسامت میں ماداؤں سے بڑے ہوتے ہیں ببر شیروں کے برقس ٹائگر گروہوں میں نہیں رہتے بلکہ اکیلے رہتے ہیں یہ اپنی ٹیریٹری کا رفاق کرتے ہیں اور اس میں کسی دوسرے جانور کو نہیں آنے دیتے مادہ ٹائگر تین سے چار بچوں کو جنم دیتی ہے ایک وقت تھا جب ٹائگر روس سے لے کر جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے بہت سے ممالک میں پائے جاتا تھا لیکن اب یہ انڈونیشیا ملائشیا سے لے کر انڈیا اور بنگلہ دیش سے ہوتے ہوئے روس تک پائے جاتا ہے اپنی تمام رینج میں ٹائگر خطرات سے دو چار ہیں دنیا میں ٹائگر کی سب سے زیادہ عبادی انڈیا میں موجود ہے دنیا میں ٹائگر کی دس سے زیادہ ازیلی اقسام موجود ہیں جن میں رائل بنگال ٹائگر کیسپین ٹائگر سائیبیرین ٹائگر اور سمارٹن ٹائگر شامل ہیں دنیا میں ٹائگر کی کل تعداد کا تخمینہ پانچ ہزار کے قریب لگایا گیا ہے جس میں سے تین ہزار سے زائے ٹائگر صرف انڈیا میں ہی ملتے ہیں انڈیا میں مسکن کی کمی کے باعث ٹائگر اور انسانوں کا آمنہ سامنا ہونا عام سی بات ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کی سرط پر واقعہ سندر مند کے جنگلات آدم خور ٹائگر کے حوالے سے مشہور ہیں نمبر تین ٹینوہ یا لیپرڈ ٹینوہ بھی خوبصورت جانور ہے جو دنیا کے بہت سے علاقوں میں پائے جاتا ہے یہ افریقہ میڈل ایس جنوبی ایشیا چین اور جنوب مشرقی ایشیا کے بہت سے مالک میں پائے جاتا ہے پاکستان میں بھی ٹینوہ ملک میں کوئی مالیہ کے ساتھ منسلک علاقوں میں پائے جاتا ہے جن میں اسلامباد مری گلیات ہزارہ اور ازاد کشمیر کے علاقے شامل ہیں ٹینوہ کے جسم پر دبے موجود ہوتے ہیں اور اس کا رنگ زرد سے لے کر گولڈن تک ہو سکتا ہے ٹینوہ عموماً اکیلے ہی شکار کرتے ہیں اور یہ اپنے شکار کو گسیٹ کر درخت پر لے جاتے ہیں جہاں یہ دوسرے شکاری جانوروں سے اپنے شکار کو بچار لیتے ہیں ٹینوہ کے انسانوں پر حملوں کی بھی بہت سی رپورٹس موجود ہیں لیکن ایسے واقعات وہاں ہوتے ہیں جہاں انسانی عبادی ان کے قدرتی مسکن میں پہنچ جاتی ہے دنیا بر میں ٹینوے کی بھی نو زیلی اقسام پائی جاتی ہیں نمبر چار برفانی ٹینوہ برفانی ٹینوہ شیروں کی تمام اقسام میں سب سے زیادہ نایاب اور خوبصورت شیر ہے اس کے جسم کی بناوٹ عام ٹینوے سے ملتی چلتی ہے لیکن عام ٹینوے کی نسبت اس کی جسامت چھوٹی اور دم لمبی ہوتی ہے اس کے علاوہ برفانی ٹینوے کا رنگ سفیدی مائل ہوتا ہے یہ سنگلاخ اور دشوار گزار برف سے ڈکے پہاڑوں پر مارخور اور دوسرے جانوروں کا شکار کرتا ہے پاکستان ان گنے چنے چند ممالک میں شامل ہے جہاں یہ خوبصورت جانور ملتا ہے برفانی ٹینوے آپ کو پاکستان میں گلگت، کردو، ہنزہ اور بلتستان کے پاڑوں پر مل سکتا ہے پاکستان کے علاوہ یہ بارت، نیپال اور چین میں بھی پائے جاتا ہے برفانی ٹینوے اپنے خاندان کے باقی ممبر سے قد میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ چھوٹا قد ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے یہ زیادہ تر خوراک شکار کر کے حاصل کرتے ہیں ان کی خوراک میں بکری اور مارخور زیادہ شامل ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں اپنی پوری رینج میں ان کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ان کی کھال کے غیر قانونی سمگلنگ ہے اس کی کھال اور اس سے بننے والے پہنچے اس کی دنیا بر میں مانگ ہے اس کی کھال کی جیکٹ کو دنیا بر میں پسند کر جاتا ہے جس کی وجہ سے مقامی لوگ اس کا شکار کر کے غیر قانونی طریقے سے بلیک مارکٹ میں اس کی کھال بیٹتے ہیں جس سے ان کو بیری موغزہ ملتا ہے اگر ہم نے اس کی بقا کے لئے اقدامات نہیں کیے تو اس خوبصورت تینوے کی نسل ہمیشہ کے لئے صفائے آستی سے مٹ جائے گی نمبر پانچ جیگوار جیگوار جسے گلدار شیر بھی کہتے ہیں دیکھنے میں عام تینوے سے ملتا چلتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ تینوے اور جیگوار میں فرق نہیں کر سکتے تینوے کے جسم پر پھول کی طرح کالے دبے بنے ہوتے ہیں جنہیں روزیٹ کہتے ہیں یہ پھول جیگوار کے جسم پر بھی ہوتے ہیں لیکن دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جیگوار کے پھول میں نکتے ہوتے ہیں اور یہ تینوے سے کت کاٹ میں زیادہ ہوتا ہے جیگوار برعظم جنوبی امریکہ میں پائے جاتا ہے جیگوار زیادہ تر طلابوں ندیوں یا پانی کے قریب آلے راکوں میں آتے ہیں کیونکہ یہ بہت بہترین تراک ہوتے ہیں جیگوار کو آپ پانی کے اندر ایک بہترین شکاری جانور کہہ سکتے ہیں یہ پانی میں مچھلیوں کچھوں اور باقی چھوٹے موٹے جانداروں کا شکار کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ خشکی پر بڑے جانوروں جیسا کہ ہیرن اور بندر وغیرہ کا شکار بھی کر لیتے ہیں جیگوار ایک نایاب جانور ہے اور اس کے عبادی میں دن بر دن کمی دیکھنے کو مل رہی ہے آئیو سین کے مطابق شیروں کی یہ نوبی خطرات سے دو چار ہے نمبر چھے چیتا چیتے کو دنیا کا سب سے تیز رفتار جانور مانا جاتا ہے کیونکہ اپنے شکار کے پیچھے دوڑتے ہوئے اس کی رفتار ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا سے بھی بڑھ جاتی ہے چیتے اور تیندوے میں بہت سے فرق ہوتے ہیں چیتا تیندوے سے زیادہ تیز باگتا ہے البتہ یہ درخت پر تیندوے کی طرح نہیں چڑھ سکتا اس کے علاوہ چیتے کی کمبر تیندوے کی نسبت پتلی ہوتی ہے چیتا دنیا میں افریقہ سے لے کر مشرقے وسطہ سے ہوتے ہوئے پاکستان تک پائے جاتا تھا لیکن اب یہ اپنی رینج کے بہت سے علاقوں سے ختم ہو چکا ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے ایک وقت تھا جب چیتے پاکستان کی سرزمین پر بھی پائے جاتے تھے لیکن اب یہ پاکستان سے ختم ہو چکا ہے دنیا میں زیادہ تر چیتے اس وقت افریقہ کے گاس کے میدانوں میں ہی ملتے ہیں بلا شبہ چیتے کا شمار دنیا کے انتہائی خوبصورت جنوروں میں کیا جاتا ہے نمبر ساتھ پہاڑی شیر یا ماؤنٹین لائن پہاڑی شیر جسے پیوما، کوگر یا ماؤنٹین لائن بھی کہتے ہیں بریازم شمالی اور جنوبی امریکہ میں پائے جانے والا ایک شیر ہے جو شمالی امریکہ میں کینیڈا سے لے کر جنوبی امریکہ میں چلی کے ممالک تک پائے جاتا ہے یہ دیکھنے میں ببر شیر کی شیرنی سے ملتا جلتا ہے لیکن یہ جسامت میں نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے اور ببر شیروں کی طرح یہ پرائیڈز میں نہیں رہتا بلکہ اکیلے رہنا ہی پسند کرتا ہے یہ بریازم جنوبی امریکہ کے انڈیز کے پاری سلسلے پر بکسرت پائے جاتا ہے جس کی مناسبت سے اسے پہاڑی شیر کہتے ہیں کولمبس کے امریکہ کے دریافت کرنے کے بعد بڑے بیمانے پر یورپی لوگ بریازم شمالی اور جنوبی امریکہ میں سیٹل ہوئے جس کی وجہ سے ان جانوروں کے مسکن کم ہو گئے اور ان کا شکار بھی کیا گیا ان وجوہات کی بنا پر آج ان کے بعدی گزشتہ صدی کے مقابلے میں انتہائی تھوڑی رہ گئی ہے پہاڑی شیر جنگلی لاما یا گناکوں کا شکار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہاتھ لگنے والے کسی بھی چھوٹے موٹے جانور کو نہیں چھوڑتے ان کے انسانوں پر حملے کی رپورٹس بھی موجود ہیں لیکن یہ انسان پر بہت کم ہی حملہ کرتے ہیں کیونکہ یہ انسان کو اپنا شکار نہیں سمجھتے لیکن یہ پالی ہوئی بیڑ بکریوں اور لاموں کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ انہیں مار دیتے ہیں نمبر آٹھ بادلی تیندوے یا کلاودڈ لیپرڈ بادلی تیندوے یا کلاودڈ لیپرڈ کو بعض اوقات شیر کی بجائے ایک بڑی جسامت کی بلی مانا جاتا ہے لیکن اس کا ڈیل ڈول عام ٹیڈوے سے ملتا جلتا ہے البتہ یہ جسامت میں چھوٹا ہوتا ہے یہ دنیا میں انڈونیشیا، ملائشیا، بھارت اور چین سمیت جنوب مشرقی ایشیا کے کئی ممالک میں پائیاتا ہے اس کا رنگ گیرہ سرمائی ہوتا ہے جس پر کالے رنگ کے بڑے بڑے سپارس ہوتے ہیں یہ عام طور پر اکیلے ہی نظر آتے ہیں اور انہیں گنے ٹروپیکل جنگلات میں درختوں پر ہی دیکھا جا سکتا ہے کلاودڈ لیپرڈ ایک ناکٹرنل جانور ہے جو رات کے وقت چھوٹے ممالیا جانوروں اور پرنڈوں کا شکار کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے نمبر نو کالا پینثر یا بلیک پینثر کالا پینثر دراصل ایک سیاہ رنگ کا تیندوہ ہے جس سے آپ نے بچوں کی انیمیٹڈ فلم دے جنگل بک میں دیکھا ہوگا اس فلم میں اس کا نام بگیرہ تھا یہ دراصل کوئی الگ نو نہیں ہے بلکہ یہ ایشیا اور افریقہ میں پائے جانے والا تیندوہ ہی ہے جس میں جنیاتی تبدیلی کی وجہ سے رنگ کالا ہو جاتا ہے ریزن جنوبی افریقہ میں بھی کالے پینثر نظر آ جاتے ہیں لیکن یہ وہاں بھی کوئی الگ نو نہیں ہے بلکہ وہاں پائے جانے والے کالے رنگ کے جیگوار ہی ہیں اس جنیاتی تبدیلی کو میلیننزم کہتے ہیں تیندوہ میں کالا رنگ ایک ریسیسف علیل جبکہ جیگوار میں یہ دومیننٹ علیل کی وجہ سے ہوتا ہے یہ انسانی عبادیوں سے تو دور ہی رہتے ہیں لیکن بھارت میں مدیہ پردیش اور بحیار کے قریب پہاڑی علاقوں میں یہ اکثر نظر آ جاتے ہیں پاکستان اور انڈیا میں کئی انجیوز ان کی حفاظت کا خیال بھی رکھتی ہیں بلیک پینثر یا سیات اینوے کو ڈونڈنا اور تصویر لینا انتہائی مشکل کام ہے کیونکہ یہ نہ صرف انتہائی خفیہ رہتے ہیں بلکہ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ کم ہوتی ہے سیات اینوے یا بلیک پینثر کی زیادہ بڑی عبادی اس وقت جنوب مشرقی عیشہ میں پائی جاتی ہے دوستو یہ تھی دنیا میں پائی جانے والے شیروں کی نو مختلف اقسام اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیر ضرور کریں انشاءاللہ ایسی کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ